اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج اف لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چکن سزلر کی ریسیپی جو کہ بہت ہی ہی ہیلڈی ہوتی ہے بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور گھر میں بنانا تو بہت ہی آسان تو آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں نے اسے گھر میں کیسے بنایا آدھا کلو چکن ہم یہاں پر یوز کر رہے ہیں اس کو اس طرح پیسز میں ہم نے کٹ کر لیا ہے اس میں ہم میری نیشن کے لیے سالٹ ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیس کے مطابق سالٹ ایٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں ون ٹیبل سپون بلیک پیپر کا یوز کیا ہے ون ٹیبل سپون ادرک لیسن یوز کیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون یہاں پر لیمن کا یوز کیا ہے چلی فلیکس یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں چلی اس کا اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ون ٹیبل سپون سویا ساوس ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون آپ نے چلی ساوس کا یوز کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے آپ مکس کریں گے تاکہ ہماری چکن کی جو میری نیشن ہے وہ بہت ہی زبردست سی ہو سکے اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے ڈھک کے سائٹ پہ رکھ دیں گے یا فریش پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس وقت ہم تیار کریں گے اپنی ویجیز ویجیز کے لیے میں نے یہاں پر کیپسکم لے لی ہے آپ کو اسی بھی ویجیز لے سکتے ہیں کیرٹ کو میں نے جو ہے وہ اس طرح سے کٹ کیا ہے آپ بھی اسی طرح سے کٹ کریں اس کو کیونکہ یہ والا جو کٹ ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے اسی طرح سے ہم سیم کٹنگ کیپسکم کی کریں گے یہاں پر میں نے دو کلر کی کیپسکم لی ہے آپ کے پاس جس طرح کی بھی اویلیبل ہو آپ لے سکتے ہیں میں نے ویسے یہاں پر جو ہے وہ بینز کا یوز بھی کیا ہے اور آپ لوگ چاہیں تو جو بھی ویجیٹیبل آپ کے گھر پہ اویلیبل ہو جو آپ کو اچھی لگتی ہو آپ وہ لے سکتے ہیں ایون آپ ٹومیٹوز بھی لے سکتے ہیں پوٹیٹوز لے سکتے ہیں تو یہاں میری جو ویجیز ہیں وہ کٹ کے ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم اس کو مکس کر دیں گے جو ہماری بینز سے اس میں اور لے لیں گے ایک بڑی سی پیاز ٹھیک ہے انین کو ہم نے سلائس سے کٹ کر لینا ہے کیونکہ اس سے گرل بہت ہی زبردستی تیار ہو جاتی ہے تو یہاں ساری ویجیز ایک طرف کر دیں اور اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی گرل گرل پین کو ہم گرم کر لیں گے آئل سے برش کریں گے تاکہ ہماری جو چکن ہے وہ اسٹک نہ ہو بہت ہی کم کونٹیٹی میں میں آئل کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بھی یا بہتر کا یوز کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے آپ نے چکن جو پیسز تھے میری نیشن والے وہ رکھیں ہیں اس کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا 5 منٹس تک اگر آپ اس کو بیچ میں ٹچ کریں گے تو جو انپریشن ہوتا ہے گریل کا وہ نہیں آئے گا آفتر 5 منٹس آپ نے اس کو فلک آؤٹ کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں پر گریل کا جو انپریشن تھا وہ چکن میں آ چکا ہے آفتر 10 منٹس ہماری جو چکن ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے 5 منٹس ہم نے ایک سائٹ سے پکانا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم نے 5 منٹس پکانا ہے چھیڑنا نہیں ہے ورنہ یہ جو انپریشن آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ نہیں آئے گا تو خیال سے 5 منٹس ہم ایک سائٹ 5 منٹ ہم ایک سائٹ ٹوٹل 10 منٹس اب ہم نے اسی پین میں سیم پین میں جس میں ہم نے چکن کو سوٹے کیا تھا اسی میں ہم جو ہے وہ یہ جو ہماری ویجیز ہیں ان کو ڈال کے ان کو بھی اچھا سا سوٹے کر لیں گے تھوڑا سا ہم نے سالٹ ایک کیا ہے اس میں تاکہ جو ویجیز ہیں وہ اچھے سے پیسکور ہو سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس میں سے سموک نکل رہا ہے وہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہاں ہم ون لیمن ڈال رہے ہیں ٹیبل سپون ٹینکہ آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اسے پیس بہت انہینس ہو جاتا ہے ویجیز کا اور بہت ہی زبردست کا ٹیبلہ تیار رہتا ہے ہم نے سلائس کیا تھا بہت بڑا لیا تھا تاکہ ہمارا جو گریل کا امپریشن ہے وہ اس پر آ سکے تو اس کے لیے میں نے تھوڑا سا یہاں پر ہاف ٹی سپون کے قریب بٹر کا یوز کیا ہے تاکہ جو ہے اچھا سا ٹیسٹ ہماری انین میں آ سکے وہ بہت ہی زبردست لگتا ہے جب ہم ایک ساتھ یہ ساری چیزیں ٹیسٹ کرتے ہیں تو بہت ہی مزے کا جو ہے نا ٹیسٹ آتا ہے دیکھ سکتے ہیں پنین پہ بھی جو ہے وہ گریل کا امپریشن آ چکا ہے جو کہ صرف دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا کھانے میں بھی بہت مزے دار لگتا ہے یہاں ہم تیار کریں گے ایک بہت ہی زبردست سا سوس اس کے لیے ہم نے پین کو کرم کرنا ہے تھوڑا سا آئیل یوز کرنا ہے اور ون ٹیبل سپون بٹر کا یوز کرنا ہے تاکہ ٹیسٹ انہینس ہو سکے یہاں ہم لے لیں گے تھوڑی سی پیاز تقریباً ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون ہم نے لے لیا ہے چاپ گارڈک ان کو اچھا سا سوٹے کریں گے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے ہمیں کیونکہ ہم نے یہ سوس ریڈی کرنا ہے بہت ہی زبردستہ گارڈک سوس آگے ریڈی ہونے والا ہے یہاں پر ہمارا ہلکا سا پیاز اور لہسن جو ہے وہ سوٹے ہو چکا ہے اب ہم نے ایٹ کرنا ہے ٹو ڈیبل سپون میدہ یعنی کہ فلار ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے بھون لے کے بعد ہم نے ون کپ بھر کے چکن سٹوک کا یوز کرنا ہے اگر آپ کے گھر پہ یخنی نہ ہو تو آپ ون کیوب چکن کیوب لے کے اسے آپ گرم پانی میں ڈال کے اس کا سٹوک تیار کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائیف منٹس کے بعد یہ کچھ اس طرح کا تیار ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں اپنے سوسس سوسس میں سب سے پہلے ہمارے پاس تو کیچپ جائے گا ٹھیک ہے یہ تقریباً فو ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی فو ٹیبل سپون ڈالنا ہے کیونکہ کیچپ کی کانٹیٹی اگر زیادہ ہوگی تو سزلر اچھا تیار نہیں ہوں گا اس کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ میدہ اور یہ جتنی ساری چیزیں ہم نے کی تھی گارلیک آنین یہ سب ایک طرف مکس ہو کے بہت ہی اچھا سا فلیور تیار ہو یہاں پر ہم ڈال رہے ہیں ون ٹیبل سپون سویا سوس ون ٹیبل سپون چلی سوس اور اس کو پانچ منٹ تک پکا لیں گے تو ایسا کلر آئے گا ون ٹیبل سپون بلیک پیپر کا یوز کر رہے ہیں کرش ہے فریش ہے اور تقریباً ہاف تی سپون میں یہاں پر چلی فلیکس یوز کر رہی ہوں ہاف تی سپون کے قریبی سالٹ یوز کیا ہے ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے اسپون کی مدد سے فائف منٹ ہم نے اس کو کک کرنا ہے اور رکھ دینا ہے سائٹ پہ بٹر رائز تیار کریں گے بٹر رائز تیار کرنے کے لیے یہاں لے لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون بٹر اس کو اچھا سا ہم مکس کریں گے چاپ انین لے لی ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون تھوڑی سی ہم نے گرین انین لے لی ہے اور اس کے بعد ہم لیں گے رائز وہ بھی بوائل آپ نے فل رائز پکے وے لینے ہیں دو کب بھر کے لے لیے ہیں میں نے اچھا سا اس کو مکس کیا ہے میرے رائز جو تھے وہ پہلے سے سالٹڈ تھے تو اگر آپ نے سالٹ ایڈ نہ کیا ہو تو اس سٹیج پہ آپ سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں رائز ریڈی ہو گئے اب ہم تیار کریں گے اپنا سزلر سزلر تیار کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک پین کا یوز کیا ہے کیونکہ میرے پاس پلیٹ آویلیبل نہیں تھی تو یہ ٹپ آپ بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑ اس ایک پیالی میں رائز لے کے اس کو ہم نے فکس کر دیا ہے سائٹ پہ اب ہم ایک ایک کر کے اپنے سارے چکن کے پیسز جو کے گریل تھے وہ رکھ دیں گے رائز کے ساتھ تاکہ ایک اچھی سی پریزنٹیشن تیار ہو سکے چکن کے باد ویجیز رکھ دیں گے سائٹ پر یہ ٹوٹلی آپ لوگوں کے اوپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی سیزلر کی کیسے پلیٹنگ کرتے ہیں میں نے ایسے کی ہے آپ نے کی ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہاں ہمارا سیزلر ریڈی ہے اب ہم اسے کھائیں گے اور اپنی ساملی